اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و بریوم ویلکم تو ایونینک نچیرین امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور سب کے گھر میں الحمدللہ آج بہت اعتمام کیا جاتا ہے اور بہت کچھ بنتا ہے تو آج میں آپ کو ایک بہتی ڈیفرنٹ قسم کی کھیر بنانا بتا رہی ہوں جس کا نام ہے کھیرج ٹھیک ہے اور یہ ریسپی مجھے تنزانیا سے بہت ہی پیاری ہے میری کالر ہیں ان کی بیٹیاں ہیں فہمیدہ اور سبرین یہ لوگوں نے بھیجوائی تھی تو میں نے سوچا تھا ضرور آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی بیکوز یہ میں نے گھر پہ بنائی ہے اور بس آپ سمجھ لیں انڈیا چاڑتے رہ جائیں ایسی بنتی ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی لیندی ہے سمجھنے والی ہیں تو میں آپ کو اتمنان سے تسلی سے سمجھاؤں گی آپ بلکل فکر نہیں کریے ٹھیک ہے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے کھیرت سے بیکوز اس کو ٹائم لگے گا اور پھر ہم بنائیں گے مہرم سٹائل گرین چکن یہ بڑے مزی کی یہ بہت ڈیفرنٹس کا مسالہ آپ کے ساتھ سامنے پی سوں گی اور کیشیو نٹ یوگرٹ نان کھٹائی ٹھیک ہے یہ نان کھٹائی بنے گی تو چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شوکہ آغاز کریں گے پہلی ریسپی ہم بنانے جا رہے ہیں کھیرج اچھا ایک بات غور سے سنیے میرے پاس یہاں پہ ایک کپ چامل ہے اب غور سے سنیے سننے والا ہے ٹھیک ہے ایک کپ میرے پاس یہاں پہ چاول ہے جس کو میں نے ایک کپ پانی میں بھگویا ہے اچھی طرح سے چاول دھو کے صاف پانی ڈال کے اس چاول کو ایک کپ پانی میں بھگو دیے اب یہ چاول اور پانی آپ پتیلی میں دا پیتے ہیں چاول آپ کوئی سب ہی لے لو سستا والا ٹوٹا چاول کوئی سب ہی لے لو ٹھیک ہے ایک کپ چاول لیا تھا کون سا یہ ٹی کپ ایک ٹی کپ چاول لیا تھا اور اسی ٹی کپ سے ایک کپ پانی میں چاول کو آپ نے آدھا گھنٹہ میکسیمم ایک گھنٹہ کر لو تیس منٹ کے لیے آپ اس کو بھگو دیجئے بھگونے کے بعد آپ یہی چاول کو کک کریں گے اسی کے پانی میں جب اس میں ایک عبال آئے گا ایک بوائل آئے گا تو میں اس میں تین کپ دودھ شامل کروں گی یہ کھیر بنے گی فریش کاؤ ملک سے ٹھیک ہے تازہ جو دودھ والے آپ کو آکے دیتے ہیں یا آپ کسی اچھی دیری سے لے لو دودھ وہ والا دودھ چاہیے ٹیٹرا پیک اس میں نہیں ہوں سوگا ٹھیک ہے اچھا ٹوٹل دودھ چاہیے ہمیں اس کے لیے تقریباً پونے دو لیٹر یہ ایک لیٹر ہے اور یہ تین کپ ہے ٹھیک ہے سمجھ آ رہے ہیں نا اب جیسے ہی دیکھیں اس میں بوائل آ رہے ہیں برکل اس میں بوائل آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں جیسے ہی بوائل آ رہے ہیں میں اس میں یہ تین کپ دودھ ڈال رہی ہیں اور یہ کونسا دودھ ہے فریش کاؤ ملک ہے یہ ٹیٹرا پیک نہیں ہے یہ تین کپ دودھ اس میں چلا گیا اب اس کو آپ حلکہ کر دیجئے اور اس کو ہم اتنی دیر پکائیں گے کہ دودھ پانی خوشک ہو جائے گا اور چاول نظر آئیں گے موٹے موٹے پھر چاول کو ہمیں بہت زیادہ میش نہیں کرنا ہے کروں گی تھوڑا سا اس کو کروں گی لیکن چاول کا دانا نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے اب اس میں میں شامل کروں گی چھ چھوٹی الائچی زرہ زرہ توڑ لیجئے دو تین چار پانچ اور یہ چھے اس طرح سے توڑ کے کھول یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح سے چھے الائچی آپ اس میں دعو دیجئے سمجھ آ گیا نا ایک کپ چاول کو اس ابھی سستی کالٹی کا چاول کو ایک کپ پانی میں آپ نے تھرٹی منٹس کے لئے بھگو دیا پتیلہ لیا اس میں آپ نے وہ چاول اور وہ پانی ڈال دیا جب چاول میں ایک اُبال آیا تو ہمیں ٹوٹل چاہیے پونے دو لیٹر دودھ یعنی کہ ایک لیٹر ایک طرف تھا اور تین کپ ایک طرف تھا جب چاول میں اُبال آیا تو میں نے تین کپ دودھ ڈال دی اور چھ چھوٹی الائچی کو توڑ کے وہ الائچی ڈال دی اب اس کو میں اتنی دیر پکاؤں گی کہ دودھ اور پانی خوشک ہو جائے گا اور چاول گل جائے گا اور اس میں رہ جائے گا جب وہ سٹیپ آئے گا تو میں اس کو ذرا سا وس لے کے ہلکا سا میش کروں گی پھر ایک لیٹر دودھ ایک ٹین ایویپریٹڈ ملک ایک ٹین کنڈینس ملک یہ تینوں دودھوں کو مکس کر کے وہ اس میں جائے گا ہے نہ کتنی ڈیفرنٹ کیر آپ یقین کرو اتنے مزید کی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اچھا یہ دیکھیں اب یہ پک رہے اس کو ہم ہلکا کر دیتے ہیں تاکہ گرے نہیں ٹھیک ہے تین کپ پک رہے اب یہ ایک لیٹر دودھ میں میں ڈالوں گی ایک ٹین ایویپریٹڈ ملک جو پھیکا دودھ آتا ہے جس سے میں نے آپ کو ڈھیڑ ساری آئیس کریمز بنانا سکھائیے وہ اور ایک دودھ میٹھا کنڈینس ملک ٹھیک ہے یہ تینوں دودھ مکس کر کے اس میں جائیں گے دودھ جانے سے پہلے ہم نے جو اس میں چھے الائٹی ڈالی ہے چھے الائٹی آپ نکال لو بکہ جب وہ آپ کھیر کھائیں گے وہ موہ میں دانا دانا آئے گا مزہ نہیں آئے گا چھے الائٹی آپ نکال کے ڈسکارٹ کر دو بعد میں ہم زافران الائٹی پاورڈر سب ڈالیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کرنا ہے اور پھر یہ تینوں دودھ ڈال کے آپ تھوڑی سی دیر پکائیں گے جب تک کہ کھیر ہلکی سی گاڑی ہونے لگ جائے بہت زیادہ نہیں کرنا ہے اس کو گاڑی ہونے لگ جائے گی کھیر آپ ہلاتے رہیے گا اس لیے کہ یہ کھیر لگتی بہت جلدی ہے ٹھیک ہے اس چیز کا خیال رکھئے گا پھر ہم اس میں ڈالیں گے الائٹی پاورڈر زافران اور اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو یہ کھیر پھیکی لگ رہی ہے ایک ٹن کنڈینس مل جانے کے بعد بھی پھیکی لگ رہی ہے تو آپ کو کسی نے منع نہیں کیا ہے میرے پاس بھی ہاں آدھا کپ چینی رکھی بھی ہے میں بھی ڈالوں گی پھیکی لگتی ہے ایک ٹن کافی نہیں ہوتا ہے تو آپ اس میں آدھا کپ چینی ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے بریک بھی آ چکی ہے تو ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک آپ نے کہیں نہیں جانا ہے دیکھتے رہیے دس محرم کا سپیشل شو ہے جس میں آپ زبردستی کھی رج برانہ سیکھ رہے ہیں کیپ وچنگ ایدنگ میں شیرین اونلی ان مسالہ ڈیلی ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ ایدنگ میں شیرین اور یہاں پہ جو پہلا سٹیپ تھا بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور دودھ تقریباً سوک چکا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں سے اب ہم یہ دیکھیں دیکھا آپ نے تقریباً دودھ سوک چکا ہے اس میں سے میں اب الائچی نکال رہی ہوں یہ بہترین شیف کے پارٹس این پانز میں یوز کر رہی ہوں بہترین کالٹی کے ہے سب میں پہلے شیف برانڈ تھا جس نے پریشر کھوکر انٹروڈیوز کروایا تھا پاکستان میں اور اس میں بہت بڑی آپ لوگوں کے لیے خوش خبری یہ ہے کہ اس کی آپ آن لائن جا کے شاپنگ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی پان پاٹ پین کڑھائی پریشر کھوکر پسند آ رہا ہے آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیے اور ان کو جا کے آن لائن آرڈر کر دیجئے آپ کی گھر آپ کا سمان پہنچ جائے گا کتنی سہولت ہے اچھا جی اب میں ادھر سے الائچی نکال رہی ہوں پانچ ہو گئی ایک نہیں مل رہی ہے کہاں چلی گئی مل جائے گی چلیں بعد میں کوئی بات نہیں اب میرے پاس وسک ہے اس وسک سے میں تھوڑا سا چاول کو گھوٹ لے دی برکل سوک چکا ہے دیکھیں دودھ اور پانی برکل سوک کیا ہے مل گئی الائچی چھے ڈالی تھی چھے نکال لی اب اس کو چولے پہ سے اتاراوائے میں نے اور اس میں میں تینوں دودھ شامل کر رہی ہوں چولے پہ سے اتار کے ڈالنا ہے زیادہ نہیں مجھے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے چار کپ دودھ چلا گیا ایک لیٹر دودھ چلا گیا تین کپ پہلے گیا تھا میزے کپ ڈالنا ہے کٹ دودھ چپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 1 تن کندنس ملک بہت اچھی طرح سے مکس کر لیجائے اپنے ہاتھ میں آپ پودن سپون لے لیجائے تاکہ ہلاتے رہیں اور یہ نیچے لگے نہیں اس کو آپ اچھی طرح سے تینوں دودھ کو پہلے مکس کر لیں ٹھیک ہے چلیں اب میں اس کو چھولے پہ رکھ رہی ہوں پودن سپون آپ اس کو آپ پھلائیے اور اس کو آپ کم از کم دس پر نا منٹ پکائیں گے جب تک کہ یہ کھیر کی کنسسٹنسی آ جائے گی جب یہ کھیر کی کنسسٹنسی آ جائے گی ہمیں اس کا چولہ بن کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں زافران جائے گا الائچی پاودر جائے گا بادام جائے گا پستہ جائے گا میں تھوڑی سی دیر بعد جب یہ تھک ہوگی تو میں اس میں چینی بھی ڈال دوں گی آدھا کپ اچھا جب تک یہ کوک کھو رہی ہے یہ ظاہری بات ہے میں اب اس کے پاس کھڑی بھی تو ہوں لیکن مجھے اپنا دوسرا کام بھی سٹارٹ کرنا ہے تو ہم آ جاتے ہیں آج کی دوسری ریسپی پہ جو کہ ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزید کی یوگرٹ نان کھٹائی اس نان کھٹائی میں دہی پڑے گی ٹھیک ہے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں یہاں سے تاکہ جگہ خالی ہو جائے پلیز تھوڑی تھوڑی دیر بعد خیال رکھئے اور آپ اس کو ہلاتے جائیے تاکہ یہ نیچے لگے نہیں گھی چاہیے مجھے تھنڈا نان کھٹائی کے لیے اوکے تھری فورت کپ تھری فورت کپ کھی چاہیے اس میں ہمیں ڈالنی ہے چینی پسیوی تھری فورت کپ ماف کر دیجے گا مجھے اس میں چینی لکھنا میں بھول گئی ہوں چینی تھری فورت کپ ہے چینی پسیوی لوگ چینی پسیوی یہ دیکھیں ہی جم جائے گا تو یہ دیکھیں کیسا وائٹ ہو جاتا ہے لیٹ کرتے وقت ایسا ہی چاہیے ہیز ہرائیے نیچے لگنا نہیں چاہیے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ بریک آ چکیے میں بریک میں کیا کر رہی ہوں یہاں پہ میں لے رہی ہوں چینی اور چینی مجھے دالنی ہے تین چوتھائی کپ آپ کے سامنے میں آدھا کپ ڈال رہی ہوں اور پھر میں کوٹر کپ ڈالوں گی اور اس کو بیٹ کرتی رہوں گی بریک سے واپس آکے پھر کیا کرنا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں سٹے ویٹ می جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھ دیجئے یہ کیا ہے تین چوتھائی کپ تھنڈا گھی تھا اور اس میں میں نے تین چوتھائی کپ سے ایک کپ پسیوی چینی ڈال دی اگر زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو ایک کپ تک جا سکتی ہے میں نے ایک کپ ہی ڈال دی ہے کم پسند کرتے ہیں تین چوتھائی کپ ڈال دی جیگا اب ساتھی اس میں مجھے شامل کرنا ہے دہین اور دہین میں شامل کروں گی تین ٹیبل سپون چینی جا رہی ہے کھیر میں آدھا کپ پھر ایک ساتھ ابھی ڈال دی میں نے تاکہ چینی کا پانی بھی ساتھی خوشک ہو کے وہ گاڑی ہو جائے اچھا دہین ڈال دی دہین ڈال کے اب اس کو میں بیٹ کر رہی ہوں اس میں جائے گا الائچی پاؤدر آدھا چائے کا چمچ دیکھیں سوڈا کٹوٹی سپون کٹوٹی سپون بیکنگ سوڈا ایک کھانے کا چمچ بھر کے بیسن ہیپ لے لیے گا سوڈی کٹوٹر کپ کٹوٹر کپ سوڈی دو کپ میدہ یہ خراب ہے اس لیے میں آدھے کپ سے چار دفعہ ڈالوں گی آدھے کپ ایک کپ ڈیڑھ کپ اور یہ دو کپ ٹھیک ہے سب کچھ چلا گیا اب اس کو ہم لو سپیٹ پہ مکس کر دیتے ہیں یہ دو کی شکل میں آ جائے گا موسیقی اب اس ڈو کو آپ کو بہت اچھی طرح سے گوننا ہے رب کرنا ہے ایسا نہیں ہے بتا رہی ہوں اب میں وہ لانا بھول گئی ہوں جس میں آٹا گونتے ہیں آپ وہ تسلہ ہونا چاہیے لیکن خیر اب میرے پاس نہیں ہے تو میں کیا کروں اس کو اٹھایا آپ نے اپنے کاؤنٹر پہ رکھا اس طرح ہاتھ کی ہتے لی اگر نہیں ہو رہے دو ٹیبل سپون دودھ ملا دیں چلڈ تھنڈا میرا ماشاءاللہ بلکل صحیح ہے I don't need to add ٹھیک ہے اور کریے کم از کم پانچ سات منٹ کرنا ہے آپ کے ہاتھ اجازت دیں آپ کو جتنا کریں گے اتنی خستہ ماؤت میلٹنگ آپ کی نان کھٹائی بنے گی ٹھیک ہے اب ماشاءاللہ میرا دو بہل اچھا ہوا ہے ٹھیک ہے میکنٹو بہلس پرس اٹھ ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا دور رکھیے گا میں کاجو لانا بھول گئی ہوں ایک ایک کاجو اس پہ لگا دیجئے ٹھیک ہے اس طرح سے ٹھیک ہے جی یہاں پہ بریک آ چکی ہے آپ لوگ چلیے بریک لے کے آئیے جب تک میں اس کو بنا کے اور آون میں ڈال رہا ہوں سٹے ویڈ می جی جناب ویلکم بیک یہ دیکھیں اب میری کھیر کھیرج تیاری پہ آ چکی ہے میرا خیال سے میکسیمم اب اس کو دس منٹ بھی نہیں پانچ سات منٹ اور کوک کریں گے اچھا اس میں ہم دال رہے ہیں الائچی پاؤڈر زافران یہ دیکھیں تھوڑے سے بادام پستے اندر بار کی اوپر بس پانچ منٹ کو کروں گی اور اور بڑھ کر رہی ہوں بہت دیکھیں گرین چکن بہت ہی مزی کی امدہ بہت ڈیفرن دس کاجو اوان میں روست کریں یا فرائے کر لیں میں نے فرائے کیے سفید زیرہ بھناوا ایک کھانے کا چمت سابت ایک بڑی پیاز چاپت ہرا دھنیا ایک گڑی یا ایک کپ اس کے بعد ہری مرچیں آٹھ سے دس بن کر دیا میں نے کھیر تین چار پانچ چھ سات آٹھ گیارہ ٹھیک ہے یہ چلی گئی پڑینا ایک چھوٹی گڑی اس کے بعد میں ناریل دو تبالسپون دسکتید کوکنٹ ہری پیاز ایک تبالسپون ادرک چاپت جنگر چاپت 1 ٹیزپون ہیٹ گارلک چاپت 1 ٹیزپون ہیٹ حیث مہین دسکتید نبر دست ماشاءاللہ تھنڈی ہوکے وہ بلکل صحیح ہو جائے گی مرکل صحیح ہو جائے گی نکر صحیح ہو لکس مرکل صحیح ہو جائے گی مرکل صحیح ہمین مرکل صحیح محافظ شباید محافظ شباید محافظ شباید محافظ شباید محافظ شباید محافظ شباید آدھا کبھیا تیل میں کھیر پیچھے رکھ رہی ہوں کہ مسالہ اس میں ڈالوں گی تو مسالے کی چھیٹے اس میں نہ جائیں جیسے ہی تیل گرم ہو جائے گا یہ پساوہ مسالہ ہم اس میں ڈالیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ مجھے یاد آ گیا بہترین ماشاءاللہ کھلر دیکھے ماشاءاللہ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اسی میں اور اس کو اچھی طرح بھون رہی ہوں چکن ڈالنی ہے مجھے اس کے ساتھ آدھا کپ پانی زیادہ نہیں سالٹ جائے گا سالٹ نہیں ڈالیں میں نے آپ صرف گرین چکن کا کلر دیکھئے حالانکہ میں نے ریسپی میں لکھا ہے کہ آپ کو اگر ضرورت ہو تو آپ فیو دراپس آف گرین کلر ڈالیں گے میں نے پاس ہے لیکن آئی دون ٹھنک آئی نیڈیڈ سالٹ اب اس پہ لیون جوز جائے گا آخر میں اور اس میں میں پانی ڈال رہی ہوں اور کوئلے کا دھوان دیں گے کوئلہ رکھا ہے اس کو ہم گرم کرتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں سے سب اپنا کلیئر کر رہی ہوں ساتھی ساتھ کچن اپنا پھیلاوہ ختم کیا کریں اچھا جی یہاں پہ جب تک چکن ہو رہی ہے ہم اپنی یوگرٹ نان کھٹائی کو نکال رہے ہیں ڈش میں آپ چلیئے بریک لے کے آئیے جی جناب ویلکم بائک اچھا گرین چکن ہماری ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں نے اس کے بعد اس میں کچھ پینی ڈالے وہی جو آپ کے سامنے بلینڈر میں سے مسالہ ڈال کے بھونا تھا پھر چکن ڈالی چکن کے ساتھ میں نے آدھا کپ پانی ڈال دیا تھا اور اسی میں دیکھیں بہترین سی چکن یہ گل رہی ہے اب اس میں جب چکن گل جائے گی ابھی نہیں ہوئی ہے جب چکن گل جائے گی تو میں اس میں یہ دو ٹیبل سپون لیمن جوز ڈالوں گی اور کوئلہ جل رہا ہے کوئلے کا دھوان دوں گی اور اوپر سے آپ کے میتھرڈ میں لکھا ہوئے کہ ہلکا سا اوپر سے مجھے بھناوا زیرہ ڈالنا ہے اور چاٹ مسالہ چک کے ڈالیے گا آئیے میں ایک دفعہ جب تک یہ چکن گل رہی ہے آپ کو اس کا ریکاب کر دیتی ہوں ایک بلینڈر میں جتنے مسالے کاجو سے لے کے نمک تک سب کچھ آپ کو بلینڈر میں ڈالنا ہے نمک تک نہیں سوری پانی پانی تک ٹھیک ہے کیا 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 میں نے ایک بلینڈر میں دس کاجو ڈال دیئے فرائی کیے وے یا اون میں بیک کیے وے روست کیے وے سفید زیرہ بھناوہ ایک کھانے کا چمچ ایک بڑی پیاز چاپ کر کے ہرہ دھنیا ایک گدی تقریباً ایک کپ پدینہ ایک کپ یا ایک گدی ہری مرچیں چھوٹی تیز والی دس سے گیارہ ناریل ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ دو ٹیبل سپون ہری پیاز ایک کھانے کا چمچ ادرک چاپٹ ایک چائے کا چمچ لسن چاپٹ ایک چائے کا چمچ اور پانی آدھا کپ یہ ساری چیزیں آپ نے ڈال کے بہت اچھی طرح سے بلینڈ کر دیں تاکہ آپ کا مسالہ سمود ہو جائے آپ نے آدھا کپ گھی لینا ہے یا کوٹر کپ گھی اور کوٹر کپ تیل لے لو اس میں آپ نے بلینڈڈ مسالہ ڈال دیا اور پانچ منٹ تک بہت اچھی طرح سے مسالہ کو بھون دیا بھونے کے بعد آپ نے اس میں چکن ڈال دی اور جو بلینڈر میں تھوڑا بہت مسالہ بچا ہوا تھا اس میں آدھا کپ پانی ڈال کے آپ نے وہ پانی ڈال دیا اب چکن اس وقت سے پک رہی ہے جب چکن گل جائے گی تو میں اس کو کھولوں گی اس میں اوپر تھوڑا سا پساوہ گرام بھوناوہ زیرہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ کلر خراب نہیں کرنا ہے مجھوہ میں نے کلر نہیں ڈالے لکھا ہے لیکن ضرورت ہی نہیں ہے اتنا خوبصورت کلر آیا ہے وہ کر کے پھر ہم کھولے کا دھوان دے دیں گا اور اس کو آپ پیش کریں پراتھے کے ساتھ پوری کے ساتھ نان کے ساتھ بوائلڈ رائس کے ساتھ اپری جوئیس ہے اچھا نکال لیتی ہو بھوناوہ زیرہ اور چاٹ مسالہ تھوڑا تھوڑا ڈالوں گی کلر خراب نہیں کرنا ہے اچھی خوشبو ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے کوئی ڈا بھی جل چکا ہے اس کو بان کر دے دیوں لیمن جوز ڈال رہی ہوں اس لیے آپ نے دیکھا نہ اس میں دہیں تھی نہ کوئی ٹماٹر ہے کچھ بھی نہیں ہے کھٹائی کس سے آئے گی نیچرلی لیمن جوز سے آئے گی سوربہ اس کا گریوی اس کی تھک ہو جائے تھوڑی سی گاڑی ہو جائے پھر میں کوئلہ اسی میں رکھتی ہوں اور اس کو ہم کوئلے کا دم دے دیں گے آئی ہوپ آپ کو آج کا شو اچھا لگا ہوگا کھیرچ ضرور ٹرائی کیجئے گا یوگرٹ نان کھٹائی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ بھی ٹھیک ہے اچھا جی بریک بھی آ چکی ہے چلیں ٹھیک ہے آپ لوگ جب تک بریک لیجئے جب تک ہماری یہ چیز ہو بھی جائے گی ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں جی جناب کوئلہ درہا سٹیل لیمن جوز ڈال چکے تھے بس اس کو نکالیں گے تھوڑا سا ہاف ٹی سپون جتنا کٹاوہ بھناوہ کٹاوہ وہ ڈالوں گی زیرہ اور ذرا سا چاٹ مسالہ کلر خراب نہیں ہونا چاہیے جو ہمارا خوبصورت سا گرین چکن کا کلر ہے اسلام علیکم اللہ کا بہت شکر اور آپ آج کیا بنا رہی ہیں بہت مزے کا لگ رہا ہے مجھے یہ جو آپ گرین چکن بنا رہی ہیں جی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھا میں انشاءاللہ میں ضرور ٹرائی کروں گی آپ کی تقریبا کوئی ایسی کی نہیں ہوگی جو مجھ سے میرے تو بہت مزید میں انشاءاللہ بہت مزید بناتی ہے جو بھی آپ بناتی ہے چلیں الحمدللہ آپ کو پسند آتا ہے جزاکاللہ خوش رہی ہے بہت شکریہ آپ نے کال کی ڈینکیو سو مچ کلر بلکل بھی ایک ڈرپ بھی میں نے نہیں ڈالا ہے اور کلر آپ دیکھ سکتے ہیں اور گریوی مجھے ایسی پسند ہے اگر آپ کو تھوڑا پتلا شوربہ چاہیے تو آپ جلدی بن کر دیجئے گا میں نے تھوڑا اس کو سکھایا ہے لیکن مجھے ایسی گاڑی پسند ہے نان کے ساتھ کھائیں چاول کے ساتھ کھائیں آپ کی اپنی چوئیس ہے گرین کا کامبینیشن ہمیشہ ریڈ اس کے ساتھ کھیرہ نہیں رکھیے گا نظر بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے الحمدللہ ٹینوں ریسپیز ہماری ہو گئیں تیار آئی ہوپ آپ کو آج کا شو اچھا لگا ہوگا اور ٹینوں چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی ٹھیک ہے اب وقت آ چکا ہے آپ کے لیے ریکیاب بریک کا اگر آج کی کوئی بھی ریسپی آپ سے کچھ بھی سٹیپ مس ہو گیا ہو تو آپ چل کے ریکیاب دیکھیں ٹھیک ہے ڈیوی چیزوں خیرچ اور چاول پک جائیں پھر اس میں سے لائچی نکال لیں اس کے بعد آہستہ آہستہ چاول میش کریں اب ان میں ایک لٹر دودھ ایک ٹین کنڈیسٹ ملک اور ایک ٹین ایوپوریٹڈ ملک شامل کر کے لکڑی کے چمچے سے پانچ منٹ پکس کر کے پکائیں اور چمچہ چلاتے رہیں ضرورت کے مطابق چینی شامل کر کے دس سے پندرہ منٹ پکائیں گالہ ہونے پر اس میں بادام پستے لائچی پاورڈر اور زافران ڈال کر تین سے چار منٹ پکا کر نکال لیں آخر میں بادام پستے سے سجا کر پیش کریں گرین چکن چکن ایک کلو بھونے کاجو دس عدد بھونے سفید زیرہ کھانے کا چمچہ کٹی پیاز ایک عدد بڑی ہرہ دھنیا ایک کپ ہری مرچ آٹھ سے دس عدد پودینہ ایک گٹھی کد دو کشک ہوپرا دو کھانے کی چمچے کٹی ہری پیاز ایک کھانے کا چمچہ کٹا لہسن ایک چاہ کا چمچہ کٹی ادرک ایک چاہ کا چمچہ چاٹ مسالہ ایک چاہ کا چمچہ پانی آدھا کپ گھی ایک چتھائی کپ نمک ڈیٹ چاہ کا چمچہ ہرہ رنگ چند قطرے لیمون کا رسطہ کھانی کی چمچے کوئلہ دھوان دینے کے لیے ترکیب چکن کے علاوہ تمام اجزاء کو گرائنڈر میں ڈال کر نرم پیسٹ بنائیں اب ایک پین میں گھی گرم کر کے گرائنڈ کیا ہوا ہرہ مسالہ فرائی کر لیں پھر اس میں چکن اور نمک ڈال کر درمیانی آج پر فرائی کریں گریوی گاڑی ہو تو تھوڑا پانی ملا دیں اس کے بعد ہرہ رنگ ڈال کر ڈھکیں اور چند منٹ دھیمیں آج پر پکائیں آخر میں لیمون کا رسطہ اور بھنا کٹا زیرہ شامل کر کے سرف کریں کیشیو نٹ یوگرٹ نان خطائی اجزاء میدہ دو کپ سوجی ایک چتھائی کپ بیکنگ سوڈا ایک چتھائی چاہ کا چمچہ بیسان ایک کھانے کا چمچہ ہلایچی پاورڈر آتھا چاہ کا چمچہ گھی تین چتھائی کپ دہی تین کھانے کی چمچے دودھ دو کھانے کی چمچے بادام ہس پہ ضرورت پستے ہس پہ ضرورت کاجو ہس پہ ضرورت ترکیب بیکنگ سوڈا میدہ اور بیسان چھان کر اس میں لائچی پاورڈر ڈال دیں اب ایک بول میں گھی اور دہی پھینٹ کر چھنے ہوئے اجزاء شامل کر کے سوجی مکس کریں پھر اس ڈو کو ساتھ سے آٹھ منٹ گون لیں اس کے بعد دو پا تھنڈا دودھ چھڑکیں اور اس کی چھوٹی چھوٹی بالز بنا کر نان خطائی کی شکل دیں اب ان پر بادام پستے اور کاجو چھڑک دیں پھر انہیں چکنی کی ہوئی ٹری پہ ڈال کر پندرہ سے بیس منٹ ایک سو ایسی ڈگری سینٹی گریٹ پر اون میں بیک کر لیں آخر میں انہیں وائر ریک پہ تھنڈا کر کے سرف کریں کھی رچ اجزاء بھیگے ٹھوٹے چاول ایک کپ تازہ دودھ ایک لٹر اور تین کپ ہری لائچی چھے ادھت کنیسٹ ملک ایک ٹن ایوپوریٹڈ ملک ایک ٹن چینی حسبے ضرورت کٹے بادام آدھا کپ پستے آدھا کپ زافران آدھا چاہ کا چمچہ پسی لائچی ایک چاہ کا چمچہ ترکیب ایک کپ پانی میں ایک چاہ کا کپ کے برابر چاولوں کو تیس منٹ بھی گولیں اب انہیں اسی پانی میں پکائیں تھوڑا ہوا لانے پر ان میں تین کپ فریش دودھ اور چھی ادھت ہری لائچی شامل کر کے اتنا پکائیں کہ دودھ چاولوں میں اچھی طرح جذب ہو جائے اور چاول پک جائیں پھر اس میں سے لائچی نکال لیں اس کے بعد آہستہ آہستہ چاول میش کریں اب ان میں ایک لٹر دودھ ایک ٹن کنیسٹ ملک اور ایک ٹن ایوپوریٹڈ ملک شامل کر کے لکڑی کے چمچے سے پانچ منٹ پکس کر کے پکائیں اور چمچہ چلاتے رہیں ضرورت کے مطابق چینی شامل کر کے دس سے پندرہ منٹ پکائیں گالہ ہونے پر اس میں بادام پستے لائچی پاورڈر اور زافران ڈال کر تین سے چار منٹ پکا کر نکال لیں آخر میں بادام پستے سے سجا کر پیش کریں گرین چکن اجزا چکن ایک کلو بھونے کاجو دس عدد بھونہ سفید زیرہ کھانے کا چمچہ کٹی پیاز ایک عدد بڑی ہرہ دھنیا ایک کپ چکن کے علاوہ تمام اجزا کو گرینڈر میں ڈال کر نرم پیسٹ بنائیں اب ایک پین میں گھی گرم کر کے گرینڈ کیا ہوا ہرہ مسالہ فرائی کر لیں پھر اس میں چکن اور نمک ڈال کر درمیانی آج پر فرائی کریں گریوی گاڑی ہو تو تھوڑا پانی ملا دیں اس کے بعد ہرہ رنگ ڈال کر ڈھکیں اور چند منٹ دھیمیں آج پر پکائیں آخر میں لیمون کا رس اور بھونہ کٹا زیرہ شامل کر کے سرف کریں کیشیو نٹ یوگرٹ نان خطائی اجزا میدہ دو کپ سوجی ایک چتھائی کپ بیکنگ سوڈا ایک چتھائی چاہ کا چمچہ بیسن ایک کھانے کا چمچہ ہلائچی پاورڈر آتھا چاہ کا چمچہ گھی تین چتھائی کپ دہی تین کھانے کی چمچے دودھ دو کھانے کی چمچے بادام ہس پہ ضرورت پستے ہس پہ ضرورت کاجو ہس پہ ضرورت ترکیب بیکنگ سوڈا میدہ اور بیسن چھان کر اس میں لائچی پاورڈر ڈال دیں اب ایک بول میں گھی اور دہی پھینٹ کر چھنے ہوئے اجزا شامل کر کے سوجی مکس کریں پھر اس ڈو کو ساتھ سے آٹھ منٹ گون لیں اس کے بعد دو پا تھنڈا دودھ چھڑکیں اور اس کی چھوٹی چھوٹی بالز بنا کر نان خطائی کی شکل دیں اب ان پر بادام پستے اور کاجو چھڑک دیں پھر انہیں چکنی کی ہوئی ٹری پہ ڈال کر پندرہ سے بیس منٹ ایک سو اسی ڈگری سینٹی گریٹ پر اون میں بیک کر لیں آخر میں انہیں وائر ریک پہ تھنڈا کر کے سرف کریں موسیقی جی جناب ویلکم بائک دیکھ رہے تھے آپی ہمینگ ویڈ شریل آئی ہوپ آپ کو آج کے تینوں ڈشز اور کل جو نویر محرم کو تینوں ڈشز سکھائیں تھی وہ سب اچھے لگے ہوں گی ضرور ٹرائے کیجئے صرف آپ لوگوں کے لئے اتنی محنت کرتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے اور اپنا فیڈ بیک دیجئے اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت انشاءاللہ زندگی بخیر تب تک اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے take care good night and Allah حافظ تب تک اپناتو موسیقی